ہوئی تھی کب میرے بچوں نے کہا تھا چھوڑ دیں ممہ چھوڑ دیں میں نے کہا بیٹھا زندگی میں اچھی برے علمات سب چیزیں آتے ہیں آپ اس کے لیے پروپیر رہنا چاہیے یاسر کو یاسر نواز نے کیوں ڈانٹا اور کیا وجوہات تھی پھر ان کے بچوں نے انہیں شو چھوڑنے کے لیے کیوں کہا تمام طرح تفصیلات جانے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو بداؤر سکپ کیے لاس تک دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو لوگ ہماری چین پی نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ نبال آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ شو بیسے آنے والی نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بروقت مل سکے شو بیس انڈرسیز سے آئے دن اچھی اور بری خبریں آتی ہیں اگر بات کی جائے ماننگ شوز کی اور ان کی ہوسٹ کی تو کافی کرٹیسزم یا کرٹیسائز ہوتی رہتی ہیں کافی ٹرول بھی کی جاتی ہیں کافی لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں کافی ان کے شوز پر ہونے والے پروگرامز کی کافی ان کے سیٹ اپ کی تو کافی ان کے اندازے بیان کی تو یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیدہ یاسر کے اس اندازے بیان اور ان کوئسٹنز کی جن کو لوگوں نے انہیں آرے ہاتھوں لیا اور نہ سے لوگوں نے انہیں آرے ہاتھوں لیا لوگوں نے ایسی ایسی بددعائیں دینا شروع کر دی یہ یاسر نواز اور ان کے بچوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ماننگ شو چھوڑ دیں ماننگ شورٹ چھوڑنے کے بارے میں پہلی بار نیدہ یاسن نے انٹرویو میں وہ تمام حقائق پیش کیے جن کا جواب وہ آج تک نہیں دے پائیں ان کا کہنا تھا لوگ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ پیار ہوتا ہے وہاں تنقید تو پھر ہوتی ہے اور غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوگی اور میرے فانس کو نا پسند آئی ہو اور میں اس چیز کی معذرت بھی کرتی ہوں یہاں ہم بات کر رہے ہیں اس واقعے کی جب وہ بچی کا واقعہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا اس کو مار دیا گیا اس پر اس فیملی کو بلا کرنے تھا اس نے ترہ ترہ کے سوال کیا جس پر لوگوں نے کافی دائر کرٹیسائز کیا اور لوگوں نے اس قدر انہیں بددوائیں دی کہ ان کی فیملی نے اور یہاں تک کہ یاسن نواز ان سے بہت زیادہ ہائپر ہو گئے تھے ان کے ساتھ اور ان نے مارننگ شو چھوڑنے کے لئے بھی کہا گیا تھا یہ تمام چیزیں جب منزے آم پر آئیں ان سے ایک ہوس نے جب ریسینٹلی ایک انٹرویو رہا گیا اس میں ہوس نے پوچھا کہ وہ تمام واقعہ کیا تھا تو ان کا یہی بیان تھا کہ میرے بچوں نے تو تب ہی مجھ سے کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دیں میرا کہنا تھا اگر جہاں پر لوگ برا کہہ رہے ہیں وہاں پر پیار بھی تو بے انتہا دیتے ہیں ہو سکتا ہے مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہو ہو سکتا ہے میں نے واقعی میں ایسے الفاظ استعمال کرنے جو دوسروں کے دلوں کو چیٹ گئے ہوں اور بہت برے لگے ہوں ہم میں تو اس چیز کی معذرت کرتی ہوں خواتین حضرات ان تمام تفصیلات کو جانے کے بعد کہ نیدہ یاسر پر اس وقت اتنا کڑا وقت آیا تھا کیسا لگا اور کیسے اس چیزوں کو فیس کرنا چاہیے اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو کیسے کیا معذرت کر لینی چاہیے یا پھر کچھ اور ہی معاملات ہونی چاہیے کوئنٹ سکھ میں ضرور بتائے گا مجھے دی جی کا اجازت اللہ نکے بان